تو دل کا علاج سستہ ہوا ہے سٹنڈ کی قیمتیں بہت کم کی گئی ہیں یہ ایک بہت اچھا قدم ہے سواغتیوں کی قدم ہے آئیے جلدی سے آپ کو اس کے بارے میں اور جانکاری دے مرسات دیش کے دو جانے مانے ڈاکٹرس بیٹھے ہیں ڈاکٹر نریش تیہان ڈاکٹر عوی ملک ان سے ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں بائیو ڈی گریٹیبل سٹنڈ کی قیمت 29,600 روپے کر دی گئی ہے سٹنڈ کی منوانی قیمت وصولتے تھے اسپتال اور دواء کمپنیاں آروپ ہمیشہ لگتا رہا تھا ایک لاکھ سے دو لاکھ تک سٹنڈ کی قیمت وصولی جاتی تھی جو اب 30,000 روپے تک میکسوم کر دی گئی ہے سٹنڈ کی لاغت اور قیمت میں بڑا فرق ہے یہ کئی نگے بتاتا ہے اور اسپتالوں کو سٹنڈ میں قریب 600% تک کا مارجن ملتا تھا کس کو جاتا تھا پتہ نہیں ہر ایک 33 سیکنڈ میں ہارڈ اٹیک سے ایک شخص کی موت ہوتی ہے اور بھارت میں قریب ساڑھے چار کرونڈ دل کے مریض ہے بہت بڑی سنکھیا ہے تو یہ کئی نا کئی بڑی جانکاری ہے اس سے جڑی ہوئی ڈاڈر تریحان میں آپ کے پاس آؤں گا سر آپ کو کیا لگتا ہے آج ہم آئے ہیں دیر آئے درست آئے آپ جو بھی کہیے لیکن لگتا نہیں سر آپ کو جب اتنی گھمبر ستی ہو اور 33 سیکنڈ میں ایک انسان کی موت دل کی بیماری کی وجہ سے یا ہارڈ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہو تو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا یہ دیکھو ہمیں چنتہ تو بڑے سالوں سے تھی اب یہ ہوا ہے کہ جیسے اب انڈین سٹینٹ بننے لگے اس کی وجہ سے یہ کامپیٹیشن شروع ہوا کہ ہمارے جو منوپلی تھی فورن کمپنیز کی وہ ٹوٹ گئی اس سے بہت فیدہ ہوا اور ہمارے کو یہ ایبیلٹی ملی کہ ہم آنے کہ وہ اس کو نیگوشیٹ کر سکے پرائیس کو اور پتہ لگے کہ کس پرائیس کے اوپر سٹینٹ کو بنایا جا سکتا ہے اس طرح کئی اور ڈیوائسز ہیں جو انڈیا میں بننی چاہیے تو اسی لئے جیسے اب یہ موڈی جی کا یہ پروگرام ہے میک ان انڈیا کا اس سے آنے والے ٹائم میں بہت رہات ملے گی لوگوں کو کیونکہ اگر جو ہم انڈیجنسلی یہ چیزیں ڈیویلپ کریں گے تو اس کی کاسٹ ون فورت ون ففت ون ٹینٹ ہوگی ہی ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے آج کے دن ہماری آدھی پاپیولیشن جو ہے میڈیکل کیئر کو نہیں افورڈ کر سکتی یہ بہت چنتہ کی بات ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ ہمیں سب کو مل کے گورنمنٹ کو گورنمنٹ ہاسپیٹلز کو پرائیویٹ ہاسپیٹلز کو فارمسوٹیکل کمپنیز کو انجیوز کو مل کے یہ ہمیں پریاس کرنا ہے کہ ہم ڈیلیوری سسٹم کو کیسے کم سے کم پرائس میں دے سکیں پیشنٹ کو اور جو بالکل ہی نہیں افورڈ کر سکتا اس کو کیسے انشورنس سکیم میں انکلیوڈ کیا جائے جیسے گورنمنٹ نے لاسٹ بجٹ میں پچھلے سال یہ اناؤنس کیا تھا کہ بی پی ایل فیملیز کو ایک لاکھ روپے کا کور ملے گا پریئر وہ ابھی آپریشنلائز نہیں ہوا ہے جیسے ہی وہ آپریشنلائز ہوگا آپ دیکھیں گے کہ بہت سنکیہ میں لوگ جو آج سفر کر رہے ہیں جن کو کوئی ہیلتھ کیر نہیں مل رہا وہ ہیلتھ کیر کے دارے میں آ جائیں گے اور ہم جو اور ہسپٹلز اور ڈاکٹرز کو اپنی ڈیلیوری سسٹم کو نئی نظر سے دیکھنا پڑے گا وہ نظریہ ہی بدلنا پڑے گا کہ اس میں اندر جو والیوم میں آپ سیوہ کرو اور اور فیس ریشنلائز کرو جس سے لوگ اپنے کو اپنا علاج بھی کرا سکے اور اور میڈیکل سسٹم کا سروائیول بھی ہو یہ بیلنس نکالنا ضروری ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہندوستان ایک گرف سے کہہ سکے کہ ہم اپنے دیشواسیوں کو پوری ہیلتھ کیر دیتے ہیں جو دنیا میں بہت کم لوگ دے سکتے ہیں ہم دے سکیں گے اگر جو مل کے سب کام کریں گے بہت اچھی بات کہی سر آپ نے ڈاکٹر ملک میں اسی سے جوڑا سوال آپ کے پاس لے کر آنگا ڈاکٹر ملک یہ تو اسٹینڈ کی قیمتیں کم ہوئی ہیں لیکن آج بھی بہت سارے ہسپیٹلز پہ آروپ لگتا ہے کہ وہ اوور چارج کرتے ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگ اپنے علاج کو وہاں نہیں کرا پاتے ہیں تو کیا یہ ایک نظیر بھی ہے ہم سب کے لیے خاص کر ہیلتھ کیر سیکٹر کے لیے کہ وہ ریشنلائز کریں اپنی قیمتوں کو جس طرح سے ڈاکٹر تریحان کہہ رہے ہیں اور سرکار کے لیے بھی یہ ایک اس قدم کے بعد لوگوں کی اپیکشہ بھی سرکار سے بڑھ گئی ہے کہ وہ اور بھی کچھ ایسی چیزوں کو جیون رکھشک جو کہتے ہیں ان چیزوں کو اس طرح کے دارے میں لائے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہاں ہیلتھ کیر ان کے لیے اس دیش میں ابھی بھی ان کی جیب میں ہے جیب کے اندر ہے ان کی بجٹ کے اندر ہے ڈیفنیٹلی یہ ایک اچھا میسیج ہے کہ ہیلتھ کیر پروائیڈرز کو بھی سرکار کو بھی ہر چیز کو فائن ٹیون کرنا چاہیے کہ کہیں پر بہت زیادہ اوور انفلیٹڈ اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو چارج ہو رہی ہیں وہ نہ ہو دوسری چیز جیسے ڈاکٹر تریحان نے بڑا اچھا کہا کہ انڈیجینیسلی منفیکچرڈ بہت ساری آج بھی ایسی دوائیاں ہیں شیط کی انسر کی دوائیاں ہیں اور اتنی دوائیاں جو کی کوسٹلی ہیں جن کی کی منفیکچرنگ یہاں پر ہو سکتی اور بھی کئی ایسی ڈیوائیسز ہیں جن کی کی انڈیجینیسلی اگر منفیکچر ہم کرتے ہیں تو وہ ماتر شاید دس پندرہ بیس پرسنٹ کی کوسٹ پر پڑھیں گی اور اس کا فائدہ گریب روگیوں کو ہوگا لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا میسیج یہ بھی ہے کہ سٹینٹ تو ہم تب ڈالتے ہیں جب ہارٹ کی بیماری ہو جاتی ہے آپ کے مادیم سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اور ہارٹ ڈیزیز ایک ایسی چیز ہے جو کی کافی حد تک پریبینٹیبل بھی ہے اس کے لیے ایک مہیم چھیڑی جانی چاہیے سکولوں میں بھی میں تو یہ کہتا ہوں سکولوں میں بھی ایک چپٹر ہونے چاہیے پریبینٹشن آف ڈیزیزز کے اوپر اس کے بعد میں ٹیچرز انجیو سب کو ملکے تاکہ ہارٹ ڈیزیز ہی نہ ہو یہ بھی ایک اس دیشہ میں اچھا قدم رہے گا باقی ڈیفنیٹلی بہت ساری ایسی ایکپپنٹس ہیں ایسی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جن کی کاسٹ کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر تریہان یہ تھوڑی سے نائنصافی ہوگی ہمارے ویورز کے ساتھ کی ڈاکٹر تریہان ان کے سامنے بیٹھے ہو اور وہ ان کو کوئی ٹپس نہ دے تو ڈاکٹر تریہان میں چاہوں گا کیونکہ ہم دل کی بیماریوں کی اسٹینڈ کی ہارٹ سجری کی بات کر رہے ہیں سر پلیز ہمارے ویورز کو کچھ ٹپس یا میسیج دیئے جسے وہ اپنے دل کو ہیلڈی رکھ سکیں اور وہ بھی اُس دن جس کو دل کا دن کہا جاتا ہو ویلنٹائنز ڈے کہا جاتا ہو ہاں تو ایک دو چیزوں کی بات چرچہ میں کروں گا ایک تو ہردے روک اور دوسرا ڈائیبیٹیز یہ دو بہنیں ملکے ہندوستان پہ جو گدر مچا رہی ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے تو اس کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی علاج ہے ایک آپ کو کیونکہ آج کی لائف سٹائل میں بلکل وی آیا یا بلکل ختم ہو گیا ہے ایکسرسائز ہوتی ہی نہیں فیزیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہی نہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہفتے میں پانچ وار اٹلیسٹ چار کلومیٹر تیز واک کرنی چاہیے اپنی لائف میں وہ آدھا گھنٹہ لگے گا چالیس منٹ لگیں گے پر آپ کو برسک واک کریں گے تو ساری باڈی جو ہے اس کی سرکولیشن ٹھیک رہے گی اور ہمارا بلڈ پریشر اور ویٹ انڈر کنٹرول رہے گا دوسرا ہمیں ایسا کرنا ہے کہ جو ہمارا کھان پان ہے اس کے اندر دھیان رکھنا ہے کہ تلیوی چیزیں میٹھی چیزیں کم کھانی ہیں اور سبزیاں اور پھل اور گےہوں کی مکسٹ روٹی کھانے کا فیدہ ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا ویٹ انڈر کنٹرول رکھیں ایکسرسائز کریں ٹھیک ڈائیٹ کھریں اور اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دن میں سب کے اوپر سٹریس پڑ گئی ہے آپ کام پہ جا رہے ہیں کہ انوائرمنٹ خراب ہو گیا ہے یا سڑک پہ جھگڑا ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوگا کو اپنی لائف میں ضرور انکاپریٹ کریں سپیشلی بریدنگ ایکسرسائز آف یوگا جیسے علوم علوم کپال بھارتی یہ آپ کریں گے تو آپ کی باڈی بلکل سوست رہے گی اور کم سے کم چانس ہوگا کہ ڈائیبیٹیز یا ہردے روگ ہوگا ٹھیک ہے سر ٹھینکس او لارڈ سر بہت شکریہ سر آپ کا ماں ساتھ جڑنے کے لیے یہ پریونچن ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے یہی میرا میسیج ہے آج ویلنٹائن ڈے پہ کہ اپنے کو پہلے سے ہی آپ سبھال کے رکھیں گے تو یہ ایسا دن آئے گا کہ اٹلیسٹ ہندوستان میں جو بیماری آج ہے جو آپ پانچ کروڑ ہردے روگیوں کی اور چھے کروڑ ڈائیبیٹیز والوں کی سنکھیہ ہے وہ آدھی ہو جائے اور کم سے کم ڈاکٹرز اور ہسپیٹلز کی ضرورت پڑے یہ بھی بہت ضروری ہے بہت شکریہ سر